ہیلو گائیز کیریکٹر ہیڈ موڈلنگ ان مایا پارٹ ٹین کے ساتھ حاضر ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہیلو گائیز حاضر ہوں آپ کے ساتھ ٹیوٹیوریل تھرٹی فائیو ہیڈ موڈلنگ پارٹ ٹین کے ساتھ اور یہ ون آف دہ فائنل ٹیوٹیوریل ہے اس ہیڈ سیریز کا اس کے بعد ہم فوراً سوچ کر جائیں گے اور غالباً بلینڈر کی طرف جائیں گے لیکن اس ٹیوٹیوریل میں ہم میررنگ اور تھوڑی بہت سکرپٹنگ کو ٹچ کریں گے اس ہیڈ کو فینش کرنے کے لیے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ہیڈ کمپلیٹ ہو چکا تھا اگر میں ون یعنی کہ ایکچول ڈسپلی پہ چلا جاؤں تو کچھ اس قسم کی صورت بن رہی تھی ظاہر سی بات ہے کچھ ٹویکنگ کی گئی ہے یہاں پر تھوڑی سی چیک بون کو جو ہے وہ ڈیویلپ کیا گیا ہے وہ اب آپ کرتے رہیں لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں میں ایکچول ڈسپلی پر موجود ہوں اور میرے پاس ایک کمانڈ ہے میش میں اگر میں آ جاتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس ایک کمانڈ ہے میرر کے نام سے اگر میں اس کے آپشن باکس میں چلا جاؤں تو یہاں پر میرر ایکسس جو ہے وہ ایکس ہے اگر آپ یہاں پر کوڈنیٹ سسٹم کو دیکھیں اور اس ایکسس کے اوپر اگر میں اس کو میرر کر دوں میں نے یہاں پر کوئی بھی چیز اس وقت چھیڑی بھی نہیں ہے کسی چیز کو میں نے چینج نہیں کیا ہے اور اس وقت یہ بائی ڈیفالٹ ایکس ایکسس کے اوپر ہے ہم نے موڈل بھی اوریجن کے اوپر بنایا ہے میں اس کو میرر کروں گا اور یہ میرے پاس میرر ہو کر اس طرح سے آ جائے گا اگر آپ دیکھیں تو کٹ جیومیٹری آن ہوئی بھی ہے ایکسس پوزیشن ورلڈ ہے آف سیٹ زیرو ہے ایکسس ایکس ہے مرش تریشولد ون پوائنٹ سکس ون ون ہے جس کو میں کم زیادہ کر سکتا ہوں اگر میں اس کو کم کرتا ہوں تھوڑا تو یہ میرے پاس بیسیکلی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ اگر آپ دیکھیں میرر ہوتے وقت کیونکہ اس کا تریشولد ون پوائنٹ سکس ون ون تھا اس لیے یہ ورٹیسز آپس میں مر جو گئے ہیں نیچے یہاں پر آ کر دیکھئے یہ ورٹیسز مر جو گئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ ورٹیسز مر جو گئے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو منوالی بھی سالٹ کیا جا سکتا ہے ان ایجز کو ڈیلیٹ کر کے لیکن اگر میں مرش تریشولد کو تھوڑا سا کم کروں اور یہ ون پوائنٹ سکس ون تھری سے پوائنٹ ایٹ پر چلا گیا ہے یا میں اس کو exactly absolute value پوائنٹ ایٹ کر دوں تو میری بہت ساری problems جو ہیں وہ یہاں پر solve ہو گئی for example اگر آپ دیکھیں تو ورٹیسز صحیح جگہ پر آ گئے کیونکہ میرر کے اندر تھریشولد سے بہت زیادہ depend کرتا ہے اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس میرر ہو چکا ہے اور اس کو میرر کرنے کے بعد اگر میں اب three press کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر دیکھتا ہوں تو یہ میرے پاس بالکل ایک smooth surface بنی ہے سوائے ایک problem کے اور وہ problem یہاں پر موجود ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ ایک notch create ہوئی بھی اس کا مطلب ورٹیسز یہاں پر over merge ہو گئے ہیں ان کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا اور اگر کہیں پر بھی اس طرح سے ہو جہاں پر بھی joining ہو رہی ہو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا ہے کہ یہ ہوا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ trouble shoot کے اس طرح سے کرنا ہے exactly one hundred percent merging نہیں ہو رہی ہوتی یہ بڑا complex model ہے اس لیے آپ کو یہاں پر تھوڑی بہت methodology کو اور approach کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ جب یہ mirror ہو گیا ہے تو میں یہ جتنی بھی اس کی history ہے فارغ کر دیں گے ہم اس history کو اور وہ ہم کیسے کریں گے کہ اس کی hot کی ہے all shift d جیسے ہی میں نے یہ click کیا اس کے بعد اب میرے پاس یہ صرف اور صرف mesh رہ گیا ہے اس کی prior detail کوئی موجود نہیں ہے اب ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہ میں smooth mode میں ہی ہوں میں چاہوں تو میں actual mode میں بھی آ سکتا ہوں smooth mode میں اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس یہ additional edges بنی ہوئی ہیں اگر میں چاہوں تو ان edges کو select کروں اور ان دونوں edges کو select کر کے delete کر دوں جیسے ہی میں نے ان کو delete کیا اب یہ notch صرف اور صرف اتنی رہ گئی ہے باقی دیکھیں سب کچھ quad ہے یعنی کہ یہ face یہ face یہ face یہ face یہ face اور یہ چار اور دو چھے faces quads ہی ہیں تو اس کا مطلب یہاں تو کوئی problem نہیں ہے لیکن یہ notch بنی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں میں vertex mode کے اندر جاتا ہوں تو دیکھیں دو additional vertices جو ہیں وہ یہاں پر ان edges کی وجہ سے جن کو کہ ہم نے ابھی delete کیا ہے ان edges کی وجہ سے یہ naked vertices موجود ہیں ہم ان vertices کو one by one select کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو delete کیا اور میں نے اس کو delete کیا یہ delete میں نے press کیا ہے keyboard کے اوپر اب میرے پاس یہ model اگر میں اب اس کو دیکھتا ہوں تو almost ٹھیک ہے ہلکی سے یہاں پر notch create ہوئی بھی ہے اس notch کو ہم edge دونوں edges کو select کر کے w press کر کے توڑا سا اوپر کریں گے تو یہ دیکھئے اب یہ tweaking تو آپ نے اس میں ویسے ہی اس model میں ہر جگہ کرنی ہی کرنی ہے تو almost یہ notch جو ہے وہ ختم ہو گئی اور یہ میرے پاس اس وقت perfect model کے ساتھ آ گیا ہے لیکن اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو یہاں پر بھی ایک vertex موجود ہے یہ بھی mirror کے وقت ہوا ہوگا کیونکہ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک notch ہلکی سی موجود ہے میں اس کو بھی delete کر دیتا ہوں اب میں f8 press کر کے model object mode میں آتا ہوں تو اب آپ دیکھئے میرے پاس یہ perfect model جو ہے وہ create ہو گیا ہے ایک چیز اس کے اندر note کیجئے گا کہ جب اس نے یہ mirror کیا ہے blend تو کر دیا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی بہت ہمپنگ موجود ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ ایک ditch سی نظر آ رہی ہوگی اس کو آپ manually ٹھیک کر سکتے ہیں یا sculpting کے طرح ٹھیک کر سکتے ہیں manually بھی ٹھیک کیا جا سکتا اور sculpting کے طرح بھی تو ہم دیکھتے یہ ہے کہ ہم اس کو manually کیسے کریں گے میں vertices کو select کروں گا اور میں ان vertices کو select کر کے ان کو میں adjust کروں گا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے یا میں ان edges کو لے کے ان کو میں slide کرنا شروع کروں گا تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر میں یہ کر رہا ہوں تو یہ ایک ہی site پر ہو رہا ہے اب آپ ایک بہت powerful command لیکن جو کہ ہر 3d software میں ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں move icon پہ جا کے double click کروں گا اس کی setting پر آ کر symmetry settings پہ آوں گا اور symmetry کو میں یہ جو کہ by default off ہوتی ہے میں اس کو object x کے اوپر symmetry کر دوں گا یعنی کہ اب یہ mirror ہو جائے گی for example اگر میں نے یہ edge select کی تو آپ دیکھیں left side left side کی بھی edge select ہو گئی ہے اور اگر میں یہ vertex select کرتا ہوں تو left side کا vertex بھی select ہو گیا ہے تو اب میرے لیے یہ آسانی ہے میں ان کو edit کر سکتا ہوں اور جو modification میں ادھر کروں گا وہی modification میری دوسری site کے اوپر ہو رہی ہوگی اور اس طرح سے میں manually اس کو set کر سکتا ہوں اور یہ hump یہ ditch جو create ہو رہی تھی اس کو میں avoid کر سکتا ہوں جو expert modelers ہوتے ہیں وہ sculpting پر ابھی بھی نہیں جاتے بلکہ وہ vertices کے through اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک طریقہ تھا بتانے کا آپ کو آپ یہاں پر دیکھیں میں اگر اگر ایک ditch create کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ exactly on the other side بھی ویسے ہی ہو رہی ہے اور اگر میں اس کو hump لے کر آتا ہوں تو exactly تو جو میں right side کے اوپر جو میں modification کر رہا ہوں exactly وہی left side کے اوپر ہو رہی ہیں plus ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ میں اب اس move mode میں آ کے صرف symmetry کو on نہیں رکھوں جو کہ object x کے اوپر یعنی x axis کے اوپر ہوئی بھی ہے بلکہ میں یہاں پر soft selection کو بھی on کر دوں جیسے ہی میں یہ soft selection on کروں گا یہ curve میرے پاس by default موجود ہے اور اس کا fall off radius بھی موجود ہے جیسے ہی میں اس کو on کروں گا تو اب میرے پاس soft selection موجود ہے یعنی کہ یہاں پر proportional یعنی کہ میں نے صرف اور صرف اس vertex کو select کیا ہوا ہے لیکن اس کا influence in vertices کے اوپر proportionally ہے یعنی کہ ایک ramp create ہوگی تو اس کو ہم soft selection کہتے ہیں for example میں نے اگر اس کو لیا اور میں اس کو proportionally اب آپ دیکھیں یہ ایک elasticity جو ہے وہ create ہو گئی ہے which is very good یعنی کہ sculpting کا ایک manual طریقہ ہے یہ اور اس کو کرنے کے لیے ہم ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ اگر میں بی پریس کروں تو بی پریس کرنے کے بعد left mouse button سے اگر میں scroll in and out کروں تو یہ اس کا influence بڑھنا اور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے for example یہ دیکھیں اس کا influence جو ہے صرف اسی vertex کے اوپر ہے اس وقت تک بہت ہلکا سا دوسرے vertices کے اوپر ہے لیکن اگر میں بی پریس کر کے اور اب میں left mouse button سے scroll in and out کروں تو اس کا influence میں نے بڑھانا شروع کر دیا اب آپ دیکھیں کہ یہ میرے پاس influence یہ ہے یعنی کہ جو main force ہے move command کی وہ اسی vertex کے اوپر ہے لیکن باقی سارے vertex vertices جو ہے وہ اس سے influence ہو رہے ہیں اور یہ ایک طرح سے ہمارے پاس sculpting کا manual طریقہ جو ہے وہ موجود ہے بی پریس کرنے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ہم اسی طرح سے اس diameter کو بی پریس کر کے کم بھی کر سکتے ہیں تو آپ بڑے آرام سے اس کے اوپر vertex کے اوپر کام کر رہے ہیں یا edge کے اوپر کام کر رہے ہیں for example میں edge کو select کر لیتا ہوں اور یہ edge دیکھیں میں نے یہ یہاں سے اس کو move کیا تو exactly اب دو کام ہو رہے ہیں ایک تو mirroring ہو رہی ہے یعنی کہ exactly on the other side اس کو copy کیا جا رہا ہے اور دوسرا influence جو ہے وہ create ہو رہا ہے اور exactly وہی influence جو ہے وہ دوسری سائٹ کے اوپر transfer ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے model کو مزید tweak کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اس وقت بھی اس کے اوپر کام ہوگا اگر آپ faces کے اوپر چلے جاتے ہیں تو exactly میں نے یہ face select کیا تو دیکھئے exactly وہ face وہاں پر select ہو گیا اور influencing ابھی بھی موجود ہے یعنی کہ یہ جو influencing ہے جو کہ ہم نے یہاں پر دیکھی ہے وہ influencing soft selection کی vertex edge اور faces تینوں کے اوپر موجود ہے اچھا اب یہ کام کرنے کے بعد جب ہم نے یہ سب کچھ کر لیا میں f8 press کرتا ہوں اور اس سے بہار آ جاتا ہوں اور اب میں اس کو اس کی original condition کی طرف لے کر چلا جاتا ہوں move command کو اس کی tool setting میں یعنی کہ soft select میں بند کر دیتا ہوں اور object x بھی میں یہاں پر بند کر دیتا ہوں یہ reset tool سے نہیں ہوگا آپ کو یہ manually کھولنا اور بند کرنا ہوگا تو یہ میں کر دیتا ہوں اور اب میں اگر واپس آ جاتا ہوں تو اب میں original condition میں موجود ہوں یعنی کہ یہ vertex ہے میرا کوئی mirroring نہیں ہے کوئی influence نہیں ہے دوسری طرف لیکن اب اگر میں f8 press کر کے model سے بہار آ جاتا ہوں اور اس model سے بہار آنے کے بعد میں mesh tools میں جاتا ہوں تو یہاں پر دیکھے گا آپ sculpting tools موجود ہیں میں ان کے اوپر click کرتا ہوں اور sculpt tool میں چلا جاتا ہوں تو یہ سارے کے سارے وہ sculpting tools ہیں جو کہ use ہوتے ہیں یاد رکھے گا sculpting tools کے اندر sculpt tool smooth tool relax tool grab tool اور smooth tool جو کہ یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ flatten tool بھی تھوڑا بہت یہ جو اوپر کے آپ کو چار یا پانچ tools نظر آ رہے ہیں زیادہ تر زیادہ تر یہی tools use ہوتے ہیں لیکن ایک بڑا interesting knife tool بھی موجود ہے مایا کی خوبصورتی یہ ہے کہ z brush کی طرح نہیں جہاں پر آپ کو ڈیٹیل بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے مایا نے sculpting کے اندر بہت کام کیا ہے اور اب اس کی sculpting بہت زیادہ powerful ہو چکی ہے اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں blender کی sculpting بھی بہت زیادہ powerful ہے مایا نے اس sculpting tool کو use کرتے ہوئے for example اگر میں اس کے option box میں چلا جاؤں تو یہاں پر آپ کو اس کا size اور اس کی strength نظر آ رہی ہوگی size آپ یہاں سے increase کر سکتے ہیں for example یہ دیکھئے میں نے sculpting کی اور یہ اس کا اس وقت جو بھی size ہے یہ size آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو کہ آپ کو circle نظر آ رہا ہے یہ brush tool کا size ہے اور اس کی strength 3.356 ہوئی بھی ہے اگر میں اس کی strength کو بڑھانا چاہوں میں یہاں سے بڑھا سکتا ہوں اور size کو بڑھا سکتا ہوں for example میں نے size کو بڑھا ہے تو دیکھئے یہ size جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے اور اسی کام کو میں interactively کر سکتا ہوں اور وہ کیسے کہ میں یہاں پر بھی بھی press کروں گا left mouse button scroll in and scroll out اور یہ میرا size جو ہے وہ اس سے کم زیادہ ہو رہا ہے یعنی کہ brush کو میں یہاں پر set کر سکتا ہوں دوسرے میں اس کی strength کو بھی interactively کر سکتا ہوں یہاں پر جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے for example میں یہاں پر b کے بجائے m press کروں گا اور یہ strength میں بڑھا رہا ہوں for example یہ دیکھی میں نے strength بڑھا ہی اب right side پر دیکھے گا option box کے اندر strength کی value change ہو گئی ہے میں strength کو کم کر دوں گا strength کم ہو گئی strength بڑھا دوں گا strength بڑھ گئی اسی طرح سے اگر میں b press کرتا ہوں تو radius بڑھ رہا ہے strength اپنی جگہ پر موجود ہے اور یہ دیکھیں یہ values change ہو رہی ہیں تو for example اب آپ دیکھیں یہ strength جو ہے وہ زیادہ ہے میں strength کو کم کرنا چاہتا ہوں میں strength کو کم کر دیتا ہوں اور یہ میرے پاس strength جو ہے وہ کم ہو گئی ہم جب sculpt tool کی بات کر رہے ہیں تو smooth tool relax tool grab tool pinch tool flatten tool یا جتنے بھی tools یہاں پر موجود ہیں یہ سارے کے سارے basically brushes ہیں ان کی اپنی اپنی properties ہیں یہ جتنے بھی brushes ہیں ان کا یہی طریقہ ہے کہ b press کریں گے ان کا radius بڑھ جائے گا اور m press کریں گے تو ان کی strength سب کا dialogue box اسی طرح سے ہوتا ہے ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ interesting ہے وہ یہ ہے کہ symmetry اس میں بھی موجود ہے جو کہ off ہوئی بھی ہے اگر میں symmetry کو on کر کے exactly اسی طرح سے object x پر لے کر چلا جاتا ہوں تو اب آپ دیکھیں میرے پاس brush یہاں پر بھی موجود ہے اور یہاں پر بھی موجود ہے اور اب میں دونوں sides کے اوپر یعنی میں ایک ہی side کے اوپر کام کر رہا ہوں لیکن میں اس وقت اس کو mirror کر رہا ہوں اگر آپ دیکھیں تو یہ mirror ہو رہا ہے اور exactly یہ اسی طرح سے mirror کر کے آپ کو دکھا رہا ہے اگر اسی طرح سے میں smooth tool میں چلا جاتا ہوں تو smooth tool کو آپ دیکھے گا یہاں پر smooth tool کس طرح سے کام کرے گا basically کرے گا یہ کہ آپ کے یہ جتنے بھی contours ہیں ان کو smooth کرے گا اور یہی وہ tool ہے اس وقت جو کہ میں یہاں پر بڑے آرام سے use کر کے اس کی strength میں تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں میں m سے بھی کر سکتا ہوں اور اب میں یہاں پر smooth کو use کر سکتا ہوں اور smooth میرے لیے ان strength تھوڑی سی بڑھا کے اگر آپ دیکھیں تو exactly کر یہ رہا ہے کہ میں اس کی symmetry کو on کر دیتا ہوں اور اب یہ مجھے smooth کر کے دکھا رہا ہے اور اس کے بعد اگر میں relax tool کی طرف چلا جاتا ہوں تو دیکھیں یہ relax tool موجود ہے اور یہاں پر آپ کو جو یہ ridge نظر آئی ہے اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں اور یہ ridge یہاں سے غائب ہو جائے گی for example یہ دیکھیں آپ اور اب میں یہ relax tool سے یہاں پر ان سب کو move کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اور relax ہو رہا ہے یہ اور اب اگر آپ دیکھیں میں اس سے باہر چلا جاتا ہوں تو آپ اس کو note کیجئے اب وہ جو ridge تھی یہاں پر وہ ختم ہو چکی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ایک بہت واضح ہم تھا وہ ختم ہو چکا ہے ہم اسی طرح سے اس ہم کو بھی دور کر سکتے ہیں اور اس ہم کو بھی دور کر سکتے ہیں میں basically آپ کو ابھی 100% sculpting کے اوپر لے کر نہیں جا رہا لیکن میں آپ کو صرف وصرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ sculpting کو use کر کے یہ ساری کی ساری جو editing ہے وہ بہت آرام سے کر سکتے ہیں for example relax tool میں ہی رہتے ہوئے اور میں یہاں پر آ کر یہ دیکھئے میں نے اس کو ٹھیک کیا اور exactly یہاں پر بھی ہو گیا یہاں پر آ کر میں اس کو بھی تھوڑا سا ٹھیک کر دیتا ہوں اور میں نے یہ brush چلانا شروع کیا ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی اپنی capability کتنی زیادہ ہے اور ایک اور بات یاد رکھئے گا صحیح معنیوں میں جو sculpting ہے اس کا تعلق wacom tablet سے یا اور دوسری companies کے جو digital tablets ہیں ان سے ہوتا ہے یہاں پر لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ sculpting کو بتائیے sculpting mouse سے ہو جاتی ہے لیکن exactly جو اس کا tool ہے وہ وہ pen tool ہے جو کہ آپ کی tablet یعنی کہ digital tablet کے ساتھ آتا ہے اور اب digital tablet پاکستانی روپیز میں جو کہ appropriate tablet ہے وہ پندرہ ہزار سے تو اوپر کی ہر حال میں ہیں بلکہ اور شاید پیسے بڑھ چکے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا decision ہے اگر آپ لوگ اس کو لینا چاہتے ہیں اس decision کو تو آپ بالکل لے سکتے ہیں for example اگر میں knife tool use کروں تو آپ یہ دیکھیں یہ ایک دم سے جو ہے میں اس کی strength بڑھا دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ایک دم سے notch create کر دیتا ہے میں نے یہ strength جانبوجھ کر بہت زیادہ بڑھائی ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ knife tool کیا کام کر رہا ہے basically اگر میں b press کر کے تھوڑا سا اس کو کم کرتا ہوں اور اس کی strength کو یہ رکھتا ہوں تو یہ اس طرح سے آپ کے لیے کام کر سکتا ہے کہ وہ notches create کرے گا knife tool جو کہ آپ کو آپ کی sculpting کے اندر بہت زیادہ کام دیں گی for example یہ دیکھیں یہ notches نے create کری اور اس طرح سے یہ tools کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم sculpting directly جو ہے وہ اپنے 3D model کو مزید edit کرنے کے لیے کر سکتے ہیں دوسرا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا وہ manual vertices edges اور faces کو edit کرنے سے ہوتا ہے تو guys اس کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں میں اس کے بعد اب switch کروں گا اور فوراں شاید میں face modeling کی طرف ہی رہتے ہوئے آگے کی طرف جاؤں گا ایک دو tutorialز اور ہیں اس کے بعد میں blender کی طرف چلا جاؤں گا تو guys اس tutorial کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا پھر حاضر ہوتا ہوں زندگی رہی and take care